السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں محترم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے رب کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کہیں بھی ہوں اللہ رب العزت آپ کو خیر و آفیت کے ساتھ میں رکھے آپ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے دوستو آج میں ایک ویڈیو لے کر کے جو حاصل ہوا ہوں اس میں میں آپ کو بتانے کی کوشش یہ کروں گا کہ محرم کے مہینے میں مہندی لگانا کیسا ہے محرم کے مہینے میں آپ مہندی لگا سکتے ہیں کی نہیں لگا سکتے ہیں لگانا یہ کیسا ہے ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے گا ہاں اگر آپ کے مند میں بھی اگر کوئی سوال ہو اور آپ اس کا جواب تلاش کر رہے ہوں آپ کو اس کا جواب نہیں ملہا ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں کیجئے گا انشاءاللہ رب العزت میں ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سوال کا جواب دوں گا اور آپ اپنا نام اور پتہ ضرور بھیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آپ کے سوال کا جواب بتانے کی کوشش کروں گا میرے علم میں اگر ہوگا اگر نہیں ہے تو کہیں سے میں تلاش کر کے مطالعہ کر کے ضرور آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا دوستو چلیے آج ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کیا تعلق سے ہے میں نے آپ کو بتایا کہ مہندی محرم کے مہینے میں لگانا کیسا ہے محرم کا مہینہ بڑی ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے آج پانچ تاریخ ہو چکی ہے اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے اور اس مہینے کے دس تاریخ کو امام علی مقام ہجتی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربان دین کی خاطر ہوئی ہے دنیا اس کو بھولا نہیں سکتی ہے جتنے بھی مسلمان ہیں اس کو اپنے پہشانی سے بھی اپنے دل و دماغ میں اس کو بسائے ہوئے ہیں دل و دماغ میں مسلمانوں کے بسی ہوئی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور کس وجہ سے امام حسین نے شہادت دی یہ بھی خیر پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں جتنے مسلمان سبھی جانتے ہیں کہ کربلا میں حق اور باطل کے جنگ تھے حق اور باطل کے جنگ میں حق باقی رہا اور باطل مٹ گیا آج باطل کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے امام علی مقام امام حسین کو اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی یاد کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ظلم و ستم کیے گئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ تو خیر سبھی جانتے ہیں سبھی عرمہ حضرات سے سنتے رہتے ہیں اور جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کو لوگ غمی کے چاند سے یاد کیا کرتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ غمی کا مہینہ ہے ایسا نہیں ہے دوستو ایسا نہیں ہے یہ سوچ غلط ہے یہ غمی کا مہینہ نہیں یہ تو خوشی کا مہینہ ہے یہ خوشی کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں جو امام حسین نے قربانی دی تھی اور جس کے لیے دی تھی وہ چیز ہے کی نہیں ہے آپ خود یہ بتائیے کہ اسلام کے خاطر کہ اسلام کے اندر جو بھی لوگ اپنی رائے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے خرافاتیں بڑھا رہے تھے اور ظلم کر رہے تھے لوگوں کے اوپر حرام خوریاں کر رہے تھے لوگ ان عورتوں سے نکاح کر رہے تھے جو ان کے لیے حرام تھی اور لوگ نمازوں کو ترک کر رہے تھے حدود اللہ کو توڑ رہے تھے ان سارے چیزوں کے مخالف حجتی امام حسین تھے ان سب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ سراسر غلط ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہاں تک بات نہیں بنی وہ لوگ راسی نہیں ہوئے تو کربلا میں جنگ ہوئی اس بات پر ٹکی تھی کہ حسین بیعت کر لیں تو حسین نے کہا کہ نہیں میں بیعت یزید کی قبول نہیں کروں گا نہیں کروں گا کیوں اس لئے کہ وہ فاسق ہے فاجر ہے وہ لعنت والا ہے اس کے ہاتھ پر حسین بیعت نہیں کرے گا اور بس یہی وجہ رہی کہ کربلا کی جنگ ہوئی اور امام علی مقام امام حسین شہید ہو کر کے بھی جیت گئے شہید ہو کر کے بھی جیت گئے ہیں اور آج جو اسلام ہم اور آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ میں پہنچا یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کیا ہوا ہے اتنا یاد رکھئے رہی بات اگر ہاتھوں میں مہندی لگانے کی تو مہندی ہاتھوں میں آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی وقت ہو مہندی ہاتھوں میں لگا سکتے ہیں کوئی بھی ٹائم ہو ہاں اتنا ضرور ہے کہ مہندی عورتوں کے لئے ہے مہندی ماں اور بہنوں کے لئے ہے مہندی مردوں کے لئے نہیں ہے اتنا آپ یاد رکھیں نہ شادی بیہاں میں مردوں کے لئے جائز ہے اور نہ محرم کے مہینے میں جائز ہے نہ سفر کے مہینے میں جائز نا ربیل اول کے مہینے میں جائز ہے نا ربیل آخر کے مہینے میں جائز ہے یعنی بارہ مہینے جو ہوتے ہیں باروں مہینوں میں جو بھی مہینہ آئے مہینے کا کوئی دن آئے کوئی تاریخ آئے صبح ہو شام ہو کسی بھی وقت مرد کے لیے مہندی جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے مہندی جائز ہے مہندی عورتیں لگائے باروں مہینوں میں جب ان کا من کریں مہندی لگائیں اور مہندی لگانا یہ عورتوں کے لیے زینت ہے عورتوں کی خوبصورتی کو مہندی بڑھاتی ہے مہندی لگائے مہندی لگانے کا حکم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے عورتوں کو کہ عورتیں مہندی لگائے رہیں اپنے ہاتھوں کو مردوں کے ہاتھوں کی طریقے سے نہ بنائیں بلکہ ان سے جدہ رکھیں تو میری ماں بہنیں جو مہندی لگانے کی سوقین ہیں سوقین کیا میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ رسول نے حکم فرمایا تو سبھی میری ماں بہنیں مہندی لگائیں کسی بھی مہینے میں مہندی لگانا منع نہیں ہے آپ اتنا خیال لگئے مہندی لگانا منع نہیں ہے دوستو جیسا کہ میں نے بتایا تھا میں آپ کو بتاؤں گا میں نے بتا دیا ہے کہ مہندی لگانا منع نہیں ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ کو اپنے حساب سے بہت ساری چیزیں علماء حضرات بیان کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں لیکن یہ عوام جو آج جہالت کے طرف اپنے قدموں کو بڑھائے ہوئے ہیں یہ عوام علماء کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے ان کے بعد ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس میں علماء کا کیا قصور ہو سکتا ہے بہرحال جو مجھے بتانا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ